کہ ہمارے جذبات یہ تھے کہ اس وقت ہم اس دنگل میں نہ پڑھیں جس دنگل میں ہمیں دھکیلا گیا ہے جس دنگل میں میاں صاحب کی قد کو آج گھٹا کے کہیں پہنچا دیا گیا ہے ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے سائی رشید صاحب گواہ ہیں آپ انہیں پوچھ لیجئے گا کہ میں ان کے پاس گیا ان کی درگاہ پہ میں نے کہا میاں صاحب آ رہے ہیں اگر لڑنا چاہتے ہیں تو خدا رہا انہیں کہیے گا کہ اکیلے آئیں محترمہ سے بات کریں مفاروق صاحب سے بات کریں ایک انڈیڈیٹ یہاں پہ آئے میں آپ سے واضح کروں یہ نیشنل کانفرنس کی قیادت کوئی سپاری لے کے بیٹھ ہی ہے مرکز سے یہاں پہ لوگوں کو تفرق کر کے پاش پاش کرنے کی کوشش ہے مجھے بتائیے عمر عبداللہ صاحب نے اپنی کیریئر کی پولٹیکل کیریئر کی شروعات ہی آر ایس ایس اور ان لوگوں کے ساتھ کی ہے بی جی بی کے ساتھ ملکے کی ہے مرکز میں وہ منطری تھے اس وقت تو ہم بھی نیشنل کانفرنس کا حیثہ تھے نا ہم بھی ورک کرتے ہیں نیشنل کانفرنس کے اس دوران کی زمینہ کی بات کر رہے ہیں ہمارے دل اس وقت بھی یہ کیا ہو رہا ہے میں آپ سے ایک چیز کہوں میں نے کہا نا میاں صاحب کی عزت و احترام ہمارے سر آنکھوں پر لیکن رجوری پنچ کا نوجوان گجر بکروال آج بھی میاں صاحب سے دور ہے یہاں کا پہاڑی یہاں کا گجر یہاں کا بکروال یہاں کا ہندو یہاں کا مسلمان میں آپ سے یہ واضح کر کے بتا دوں کی آنے والے الیکشن میں چار جون کو آپ کو اس کا جواب ملے گا یہ خاموشی سے جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے جو محمد عبداللہ کو آنے والے کئی صدیوں تک کانوں میں گونجتا رہے گا میں آپ کو یہ بڑے وصوق سے بول رہا ہوں اس لیے نہیں سیاسی حیثیت سے نہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور وہ کھلوار میاں صاحب کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے تھا اگر میاں صاحب آتے تو سماج کو جھوڑنے کے لیے آتے نا پورے رجوری پنچ کو ایک کرنے کے لیے آتے نا ان کو کمپیننگ کی ضرورت کیا پڑتی ان کو یہاں آکے گھر گھر جانے کی ضرورت کیا پڑتی انہیں آج جگہ جگہ اپنے دس جگہ باتیں کر کے ریٹریکٹ کرنے کی ضرورت کیا پڑتی میاں صاحب کی تو حسنی یہ ہونی چاہیے تھی نا ہمارے زیرہ میں تو یہ تھا اگر دو منٹ کے لیے میاں صاحب اور محبوہ جی کے ساتھ بات کر کے میاں صاحب کو ہی لیا جاتا ہم تو یہ ماننے والے لوگ تھے کہ ان کو دھر دھر جانا ہی نہیں پڑتا ووڈ کے لیے ان کو جگہ جگہ جانا ہی نہیں پڑتا وہ اب گھر بیٹھتے ہیں اور رجوری پنچ کی یہ سیٹ ہندوستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا رول پلے کرنے جا رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے وسوق سے رجوری پنچ انانتنا کی سیٹ ہندوستان کی سیاست میں ہندوستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا رول پلے کرے گی اور محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ اپنے آپ کو کنفائنڈ جمہو کشمیر تک نہ رکھتے ہوئے پورے پین انڈیا انشاءاللہ وہ ایک لیڈرشپ تو ہے ہی لیکن لوگوں کی جذبات اور ریساسات کی ترجمانی کے لیے آگیا ہی یہ میرا یہ کی ہے آداب ناظرین میں ہوں ریاض جوہدری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہی دیفولٹ ریلیشن اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ پارٹی کے سینئر لیڈر پی ڈی پی سے تعلق رکھنے والے تعظیم ڈار صاحب جوہے وہ موجود ہے اور بات کریں گے جمہو کشمیر کی اور جمہو کشمیر میں جب تین سو ستر کو منسوخ کیا گیا تو اس سے قبل کی سیاست کے اوپر بھی جوہے وہ نظر سانے کریں گے اور آج جہاں راجوری انطلاق پارلیوانی کنسیجنسی کے اوپر انتخابات ہو رہے ہیں تو اس کو لے کے بھی جوہے چرچہ کریں گے اور پیر پنچال کی ڈیویلٹمنٹ کو لے کے بھی جوہے وہ بات کریں گے تعظیم صاحب وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ صورتحال جاننا چاہیں گے جوہی اس وقت کی راجوری انطلاق پارلیوانی کنسیجنسی ہے اور اس کے راجوری اور پنچ کی بات کریں تو پیر پنچال کی کیا کچھ صورتحال شکریہ بہت بہت ریاض جی دیکھیں میں میں نے شاید آپ سے قبل ایک انٹرویو جب ہی الیکشن سٹارٹ ہوا تھا اس وقت دیا تھا اور اس کے بعد میں کافی دنوں کے بعد آج میڈیا کے سامنے آپ سے بات کر رہا ہوں اور جو بات میں نے پہلے دن کہی تھی اسی بات پہ میں آج بھی کہا ہوں کہ راجوری پنچ جو ہے وہ محبوب مفتی صاحبہ کو اس بار پارلیمنٹ ہاؤس میں بھیجنے کے لیے پوری طرح سے کوشاں ہے اور انشاءاللہ ہم پر امید ہیں کہ محبوب مفتی صاحبہ راجوری پنچ سے انشاءاللہ اکثریت سے یہاں سے ان کو سپورٹ جو ہے وہ ملے گی اور وہ انشاءاللہ نمائندگی جو ہے ہمارے جذبات احساسات ہمارے ایموشنز کی جو ہے وہ ہندوستان کے سب سے بڑے جو پارلیمنٹ ٹیمپل آف ڈیموکریسی جس کو کہا جاتا ہے پارلیمنٹ کو وہاں انشاءاللہ کرنے جا رہی ہیں بہت جانتے ہیں لیکن بات رہی اگر اس سیاست کی تو اس دوران یہاں پہ گجر ورسیز پہاڑی بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے تو پی ڈی پی کو ووٹ کیوں میں نہیں سمجھتا ہوں گجر پہاڑی کا کہیں تک کوئی مجھے نظر آیا ہے یا کوئی چیز ہے لیکن ایک چیز جو میں یہ مان کے چلتا ہوں کہ نیشنل کانفرنس نے جس طرح سے یہاں آپ پی ای جی ڈی کو توڑ کر جو سیاست کرنے کی کوشش کی ہے وہ دکھ سے بھری ہوئی ہے اور وہ مایوس کن ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے کہا کہ یہاں پہ پہاڑی گجر نہیں ہے آپ کو پتا ہے کہ زفر مناز صاحب پہاڑی کمنٹی سے لیڈر ہے اور پنچ کے اندر اس کی تقریر آپ نے سنی نہیں وہ دیکھیں وہ جو اس وقت اے بی سی ڈی ٹیمز کے لوگ ہیں یا جو پروکسی جو لوگ ہیں ان کی بات میں نہیں کروں تو بہتر رہے گا ان کا تو تقریروں سے کہتے تو وہ بہت ہیں کہ ہم پہاڑی کمنٹی سے نہیں الیکشن لڑنے والا لیڈر اگر کسی ایک کمنٹی کو یا کسی ایک کو لے کر ساتھ چلے تو وہ لیڈر نہیں ہوتا ہے اس کو پھر گھری بیٹھ جانا چاہیے وہ گھری بیٹھے تو اچھا ہے یہاں پہ سماج کا ہر طبقہ جس کو پیار کرے ہر طبقہ جس کو ساتھ لے کر چلے لیڈر وہی ہوتا ہے جو سامنے آئے اور محبوبہ مفتی صاحبہ میں ہوتا ہے امام صلاحیتیں موجود ہیں ان کو یہاں کا پہاڑی جتنا سپورٹ کر رہا ہے اتنا ہی گجر یہاں کا بکروال جو ہے نوجوان لوگ جو ہیں جو ان کو چاہتے بھی ہیں اور ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اتنا ہی یہاں کے کشمیری کمیونیٹی کے کشمیر کے لوگ کر رہے ہیں اتنا ہی یہاں کا ہندو بھی کر رہا ہے اتنا ہی اس لیے لیڈر کو آپ کسی ایک پیمانے میں بند کر کے رکھ دیں گے تو وہ بد قسمتی ہے میں نے پہلے بھی کہا آج پی ای جی ڈی کی آپ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں اگر پی ای جی ڈی کی بات کرے جہاں آپ نیشنل کانفرنس کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں تو آپ بھی تو پی اے جی ڈی کو قائم کرنے کے لیے اگر پارلیمانی انتخابات میں حصہ نہ لیتے تو شاید یہ آپ کا بڑا پن ہوتا ہے دیکھئے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پی اے جی ڈی آپ جانتے ہیں کہ اس کو بنانے میں اس کو پوری طرح سے کھڑا کرنے میں محبوبہ مفتی صاحبہ کا ایک بہت بڑا رون ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب جن کو پی اے جی ڈی کی قیادت موقع ہاتھ سے گوایا ہے وہ ریاس دیمو کشمیر کے بہت بڑے لیڈر بن کر اوبر سکتے تھے اگر وہ پی اے جی ڈی کو ایک کمپیکٹ کر کے رکھتے انہوں نے وہ موقع ہاتھ سے گوا دیا ہے اگر محبوبہ مفتی الیکشن میں نہ اترتی تو وہ بھی تو ایک بڑی لیڈر بن کیا ہے وہ تب ہوتا جب آپ مشاورت کرتے وہ تب ہوتا جب آپ سے پوچھا جاتا کم سے کم بات تو کی جاتی کم سے کم آپ پوچھ بھی نہیں رہے بات بھی نہیں کر رہے ہیں تو اس صورتحال میں آپ کے اوپر جنگ تھو بھی جا رہی ہے اور جب جب جنگ تھو بھی جائے اور جنگ لازم ہو جائے اس وقت لشکر نہیں دیکھے جاتے اس وقت جنگ میں کودا جاتا ہے ہمیں اس دنگل میں دھکیلا گیا ہے ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے محبوبہ مفتی صاحبہ لاست دم تک عمر صاحب کی آپ کو پریس کانفرنس آج بھی یاد ہوگی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پی ڈی پی کہاں ہے پی ڈی پی کہاں ہے کون سے نمبر پہ ہے یہاں جمہو کشمیر کا لوگ جو کہ لوگ بہت باشعور لوگ ہیں بہت ذہن رکھنے والے لوگ ہیں عمر عبداللہ صاحب کی وہ تکبرانہ بات ہیں انشاءاللہ آنے والے وقت میں ان کا جواب ان کو ضرور ملے گا کشمیر کی تین نشستوں میں سے ایک نشست پہ ووٹ ہو چکے ہیں لوگوں نے برچڑ کر حصہ لیا ہے تو کون سے نمبر پہ مانتے ہیں میں آپ کو سمپل سی بات بتاؤں کہ جس پی ڈی پی کو عمر عبداللہ صاحب یہ کہتے تھے کہ وہ کہاں ہے پہلے فیز کے پہلی سیڈ جس کے اوپر الیکشن کشمیر میں ہوا ہے اس سے آپ کو یہ آیا ہو گیا ہے پی ڈی پی کہاں ہے ویدو رمان پارا صاحب نے اور پر پرس دیموکریٹک پارٹی نے جس طرح کا نریٹیو وہاں بلڈ کیا ہے کشمیر کے اندر میں سمجھتا ہوں آپ نے آپ میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس کو آپ آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں اسی طرح سے جو نریٹیو مہترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ نے جمہو کشمیر کے ساتھ ساتھ اپنی پارلیمانی حلقہ جو انتناکہ ہے وہاں کھڑا کیا ہے وہ اپنے آپ میں ایک نمائع ہے اسی طرح سے فیاز میر صاحب جو بڑا مولا میں اس وقت لڑ رہے ہیں وہ اپنے آپ میں نمائع ہے میں آپ سے یہ بتاؤں کہ اللہ تکبر کو پسند نہیں کرتا تکبر میرے اللہ کی شان ہے جس چیز کو ہم میں اپنی ایموشنز کی بات کرتا ہوں میں آپ سے بڑی اچھی بات کہی میں ایک سیاسی آہ ورکر ہونے کی حیثیت سے نہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کرتا ہوں کہ ہمارے جت بات یہ تھے کہ اس وقت ہم اس دنگل میں نہ پڑھیں جس دنگل میں میں دھکیلا گیا ہے جس دنگل میں میاں صاحب کی کہ قد کو آج گھٹا کے کہیں کہیں پہنچا دیا گیا ہے ہم اس چیز کے لیے تیار نہیں تھے ہمارا اور میں آپ سے بتاؤں کہ جب شروعات ہوئی اس چیز کی میاں اپنے سائین رشید صاحب گواہ ہیں آپ انہیں پوچھ لیجئے گا کہ میں ان کے پاس گیا ان کی درگاہ پہ میں نے کہا میاں صاحب آ رہے ہیں اگر لڑنا چاہتے ہیں تو خدارہ انہیں کہیے گا کہ اکیلے آئیں محترمہ سے بات کریں مفاروق صاحب سے بات کریں ایک اینڈیڈیٹ یہاں پہ آئے ہم نے یہاں سے کوشش کی نیشنل کانفرنس کے لوگ ہمارے ساتھ انہوں نے کوشش کی کہ یہاں پہ اگر آپ نے آنا ہے کیا یہ اچھا نہ ہوتا تھا کہ میاں صاحب یہاں آتے ہیں اگر تو پورے سماج کو ایک کرنے کے لیے آتے ہیں آج عمر عبداللہ نے میاں صاحب کو یہاں آ کے کیا ان کو کس طریقے سے بیش کیا ہے میں نیشنل کانفرنس نے آج بدقسمتی سے رجوری پونچ کے اندر جو کھائی پیدا کی ہے جس کھائی کو برنے میں ہم نے صدیان لگائی جس کھائی کو اکٹھا کرنے میں ہم نے صدیان لگائی اسی نیشنل کانفرنس نے آج رجوری پونچ کے اندر دبارہ سے تفرقہ پیدا کھڑا کر دیا ہے لیکن انشاءاللہ ہم تفرقہ پیدا کرنے والوں میں سے نہیں ہیں ہم سماج کے ہر طبقے کو جوڑنے کی کوشش کریں گے ہم سماج کے ہر فرد کو ساتھ لے کے اٹھانے کی کوشش کریں گے جہاں مہبوہ مفتی صاحبہ اگر گجر بکر وال طبقے کی بات کرتی ہے تو وہی پہاڑی ترکی کی بات کرتی ہے جہاں ہندو کی بات کرتی ہے وہاں سکھ کی بات بھی کرتی ہے وہاں مسلمان کی بات بھی کرتی ہے معاملات یہ ہیں کہ آج ہمیں جہاں پہ ایک دھکیلا گیا ہے نا میں یہ وسوق سے کہتا ہوں آپ کو میاں کون جیتے کون ہارے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن جو جو کھائی میاں صاحب کے کاندے پہ رکھ کے بندوق عمر عبداللہ نے چلائی ہے اس رجوری پونچ کی اندر اس کا کھمیازہ عمر عبداللہ کو آنے والی کئی سالوں تک بھگتنا پڑے گا اور یہ رجوری پونچ کی عوام اس کا جواب دے گی رجوری پونچ کی عوام اس دنگل کے لیے تیار نہیں تھی جس دنگل میں ہمیں دھکیلا گیا ہے جس سچویشن میں ہمیں پیدا کر کے کھڑا کر دیا گیا ہے ایم پی بننا یا نہ بننا ایک الگ بات ہے لیکن رجوری پونچ کے لوگوں کے جذبات اور احساسات کو مجروح کیا ہے اس نیشنل کانفرنس نے یہاں کا طبقہ ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ ہم ایک جھوٹ ہو کر لڑے ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ ہم وہ میسیج دیں یونڈی کا میسیج دیں ہر انسان یہ چاہتا تھا کہ یہاں سے وہ پیغام جائے جو آج تک ہم جمعو کے ساتھ مل کر نہیں دے پائے لیکن اس نیشنل کانفرنس نے آج تک آج تک ریس جمعو کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیے ہیں جہاں پہ آج لداکھ میں پہلی بار یہ ہوا کہ بدیست اور جو کرگل کے لوگ تھے مسلمان تھے وہ سب بھی کٹھے ہوئے لیکن اس نیشنل کانفرنس نے وہاں تفرقہ پیدا کر کے بدیست کو دوبارہ سے الگ کر دیا اور مسلمانوں کو دوبارہ سے الگ کر دیا وہی صورتحال رجوری پونچ میں انہوں نے پیدا کی وہی صورتحال کشمیر میں انہوں نے پیدا کی میں آپ سے واضح کروں یہ نیشنل کانفرنس کی قیادت کو سپاری لے کے بیٹھے یہ مرکز سے یہاں پہ لوگوں کو تفرقہ کر کے پاش پاش کرنے کی کوشش ہے ہم جوڑنے کی بات کرتے ہیں یہ توڑنے کی بات کرتے ہیں ہم ایک کٹھے آنے کی بات کرتے ہیں یہ علاقے لوگوں کو ہونے کی بات کرتے ہیں یہ کونسی سیاست ہے یہ میں ایک عام آدمی کی حیثی سے بات کر رہا ہوں سیاسی ورکر ہونے کی حیثی سے نہیں کونسی سیاست کر رہے ہیں یہ سیاست کر رہے ہیں کہ سماج کو آپ بانڈ کے رکھ دیں گے یہ سیاست کر رہے ہیں کہ سماج کے آپ ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیں گے پاش پاش کر کے رکھ دیں گے کیا ایم پی بند کے آپ کر لیں گے کیا ایم پی بند کے آپ یہاں سے حاصل کر لیں گے مجھے بتائیے آج میاں صاحب کو آپ نے نشانہ بنا کے آگے رکھ کے لوگوں کو تباہ کر کے رکھ دیا یہاں پہ بانڑ کے رکھ دیا یہ جذبات ہے عام آدمی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں میں سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے دجوری پنچ کے لوگوں کو بانٹ کے رکھ دیا کٹ کے رکھ دیا تباہ کر کے رکھ دیا ہے لیکن آپ کی جماعت کے اوپر سوال لوگ آج بھی کر رہے ہیں کہ اگر جمعہ کشمیر میں اتحاد بی جے پی 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 کا نہ ہوتا تو شاید تین ستر منسوخ نہ ہوتا یہ دیکھیں یہ باتیں بہت ہو چکی ہیں یہ پانچ سال سے باتیں کوئی لوگ نہیں سوال کر رہے ہیں یہ آپ لوگ سوال کرتے ہیں میڈیا کے لوگ یہ کوئی سوال نہیں کر رہا ہے مجھے بتائیے عمر عبداللہ صاحب نے اپنی کیریئر کی پولٹیکل کیریئر کی شروعات ہی آر ایس ایس اور ان لوگوں کے ساتھ کی ہے بی جے بی کے ساتھ مل کے کی ہے مرکز میں وہ منتری تھے اس وقت تو ہم بھی نیشنل کانفرنس کا حصہ تھے نا ہم بھی ور کرتے ہیں نیشنل کانفرنس کے اس دوران کی زمینہ آنے کی بات کر رہے ہیں ہمارے دل اس وقت بھی یہ کیا ہو رہا ہے مقصد یہ کیے کہنے کا یہ چیزیں تین سو ستر کیا تھا خصوصی حیثیت جمہو کشمیر کی کیا تھی یہ بہت بڑے معاملات ہیں ان کو آپ ڈسکس مت کیجئے اس وقت ہمارے جذبات کا معاملہ ہے ان چیزوں کے جواب دیتے 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 ہمیں عمر ہو گئے یہ تھک گئے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں اب آپ کو ان سے آگے نکلنا ہے آگے نکلنے کی بات یہ تھی کہ یہ پی اے جی ڈی اگر بن کے سامنے آیا مجھے بتائیے جب ڈی ڈی سی کے الیکشن ہوئے ہم لوگوں نے کیا کرپانی نہیں دی کیا نیشنل کانفرنس کی دو سیٹے نکالنے میں کہ پی ڈی پی کا کوئی رول نہیں تھا ہم لوگوں نے رول پلے نہیں کیا آج بھی ابن نیشنل کانفرنس جہاں پہ ڈی ڈی سی کا نینسی کا اگر چیئرمن بیٹھا ہے تو پی ڈی پی کے این کینڈریٹ کی ڈی ڈی سی کا جو میمبر ہے اس کی وجہ سے بیٹھا ہے یہ بات مت بتائیے ہمیں مقصد یہ کی ہے کہنے کا کہ اگر پی ڈی ڈی کو توڑ کر عمر عبداللہ صاحب نے جو ریاست جمہو کشمیر کے ٹکڑے ٹکڑے اور پاش پاش کیا ہے میں نے آپ کو بتا دیا کہ جمہو کشمیر کا عوام اور بالکس اور جوری پنچ کے عوام اس چیز کو قطعی ان کے ذہنوں میں وہ برداشت نہیں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ یہاں کا ہر فرد جو ہے اس چیز سے نالا ہے اس چیز سے بدزن ہے لیکن اس صورتحال کا جواب دینے کے لیے لوگ کتنے متحد ہیں لوگ متحد ہیں میں نے آپ کو کہا نا میں نے آپ کے پہلے کہہ دیا ہے واللہ میں آپ کو وسوق سے یہ کہہ رہا ہوں وسوق سے کوئی یہ کلیم مت کرے یہاں کا رجوری پنچکہ رہنے والا بچا بچا ذہن رکھنے والے لوگ اس تمام دھنگل سے تنگ ہیں اور وہ صرف ایک ہی شخص ہے عمر عبداللہ صاحب جس کی وجہ سے جس کی ہٹ درمی کی وجہ سے آج ہمیں یہاں لڑنے کے لیے مجبور کیا گیا دیکھیں سیاسی تو میں نے کہا نا بھی میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کرتا ہوں اگر آپ سیاسی طور پر سوچیں گے تو عمر عبداللہ صاحب نے جو کیا انہیں بہت اچھا کیا پی ڈی پی کے لیے آج ہم پی ڈی پی نیشنل کانفرنس جہاں جو کہہ رہی تھی ہماری ویو ہے ان کی ویو بلکل پلین ہو کے رہ گئی ہے اور پیپلز جموکریٹک پارٹی اللہ کے فضل و کرم سے آج رہی سجمو کشمیر میں دوبارہ سے اس مقام پر پہنچ چکی ہے جہاں سے آج دوہزار چودہ سے پہلے تھی یہ اللہ کا کرنا ہے وہ سیاسی بیان ہے لیکن آپ مجھے ایک عام آدمی کی حیثیت سے اگر پوچھیں گے تو عمر عبداللہ صاحب نے رجوری پنچ کے لوگوں کی جذبات کے ساتھ کھلوار کیا ہے وہ نیشنل کانفرنس وہ نیشنل کانفرنس کی قیادت جو کہے کہ گجر بکروال یہاں کا پانچ سی روپے میں بکتا ہے ووٹ کے لیے جو یہ کہے کہ یہ نماز نہیں پڑتے ہیں جو یہ کہے کہ یہاں ان لوگوں کو میاں صاحب کو ڈال بنا گیا آگر نے کھڑا کر دیا کہ آپ جائیے کیجئے یہاں کا رہنے والا بہت بڑا طبقہ گجر بکروال کمیونٹی کا آج بھی نیشنل کانفرنس سے نالا ہے وہ خاموش ہے وہ جواب الیکشن میں دے گا وہ ووٹ کے ذریعے دے گا آپ مجھ سے میں آپ کو یہی بات آپ سے میں چارج ان کو دوبارہ کروں گا انشاءاللہ اللہ نے مبادیا اور وہ لوگ میاں صاحب کے ساتھ جڑنے والے جو لوگ اس وقت آگے پیشے گھوم رہے ہیں وہ صرف کس لیے گھوم رہے ہیں کوئی امیلے کی ٹکٹ کے لیے گھوم رہا ہے کوئی ڈپٹی امیلے بننا چاہتا ہے کوئی ایسسٹن امیلے بننا چاہتا ہے یہ دور ان کی ہے یہ سب موقع پرست لوگ ہیں جو اس وقت میاں صاحب کو گیرے ہوئے ہیں میں میاں صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ ان لوگوں کی پہچان کر لیئے کہ جو لوگ موقع پرستی کے لیے آپ کے ساتھ جڑے ہیں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھ جذبات اور احساسات لوگوں کے جڑے ہوئے ہیں وہ بابا جی صاحب رحمت اللہ علیہ کے وقت کے جڑے ہیں وہ آج کے نہیں ہیں لیکن سیاست الگ ہے یہ چیزیں الگ ہیں لیکن آج اگر دیکھا جائے ڈرساب اس وقت جو سچویشن بنی ہوئی ہے جو سورتال جو ہے وہ بنی ہوئی ہے اس کو بھی مدے نظر رکھتے ہوئے اور ساتھ ہی ساتھ میں جو اس وقت کی ماحول جو ہے وہ راجوری پونچ کا دیکھا جا رہا ہے اور وہیں گجر کمیلیٹی کے کئی لیڈران جو ہے وہ سامنے آ چکتے ہیں جو نیشنل کانفرنس سے نالا ہیں انٹر ڈسٹرک کی میں بات کروں گا کیا انٹر ڈسٹرک کا امپیکٹ اور نوجوانوں کو وہ دور آج بھی یاد ہیں میں آپ سے ایک چیز کہوں میں نے کہا نا میاں صاحب کی عزت وہ احترام ہمارے سار آنکھوں پر لیکن راجوری پونچ کا نوجوان گجر بکروال آج بھی میاں صاحب سے دور ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے وہ ان کو اس لیے نہیں کہ وہ ان کی عزت نہیں کرتا وہ اس لیے کہ وہ دنگل کے لیے تیار نہیں تھا وہ اس لیے کہ وہ یہ چیز عمر عبداللہ نے جو یہاں پہ کھائی پیدا کی ہے وہ اس کے لیے نہیں تھا یہاں کا پہاڑی یہاں کا گجر یہاں کا بکروال یہاں کا ہندو یہاں کا مسلمان میں آپ سے یہ واضح کر کے بتا دوں کی آنے والے الیکشن میں چار جون کو آپ کو اس کا جواب ملے گا یہ خاموشی سے جواب دیں گے اور ایسا جواب دیں گے جو عمر عبداللہ کو آنے والے کئی صدیوں تک کانوں میں گونجتا رہے گا میں آپ کو یہ بڑے وصوب سے بول رہا ہوں اس لیے نہیں سیاسی حیثیت سے نہیں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارے جذبات کے ساتھ کھلوار کیا ہے اور وہ کھلوار میاں صاحب کے ذریعے نہیں ہونا چاہیے تھا وہ میاں صاحب کے ذریعے نہ ہوتا تو بہتر ہوتا اس پورے سسٹم میں اگر میاں صاحب کو نہ دکھیلا جاتا اگر میاں صاحب آتے تو سماج کو جھوڑنے کے لیے آتے نا پورے رجوری پنچ کو ایک کرنے کے لیے آتے نا ان کو کمپیننگ کی ضرورت کیا پڑتی ان کو یہاں آکے گھر گھر جانے کی ضرورت کیا پڑتی انہیں آج جگہ جگہ اپنے دس جگہ باتیں کر کے ریٹریکٹ کرنے کی ضرورت کیا پڑتی میاں صاحب کی تو ہستی یہ ہونی چاہیے تھی نا ہمارے ذینا میں تو یہ تھا اگر دو منٹ کے لیے میاں صاحب اور محبوع جی کے ساتھ بات کر کے میاں صاحب کو ہی لیا جاتا ہم تو اس یہ ماننے والے لوگ تھے کہ ان کو دردر جانا ہی نپڑتا ووڈ کے لیے ان کو جگہ جگہ جانا ہی نپڑتا وہ گھر بیٹھتے یا محبوع جی آتی اگر کل کو ایک اکیلی آتی تو وہ گھر بیٹھتی لوگ مقصد یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کے جذبات اور ایسا ساتھ کی ترجمانی کرنی ہے جو عمر عبداللہ صاحب جیسے لیڈر نہیں کر سکتے ان لوگوں کو جن لوگوں نے گھیر کے رکھا ہوا ہے نا عمر صاحب کو وہ لوگ عمر صاحب کو بھی نہیں معلوم ہیں اگر بات فاروق صاحب تک ہوتی تو ہم سمجھتے ہیں کچھ نہ کچھ بہتر ہوتا لیکن اس سماج کو پوری ریاست جمہو کشمیر کو رجوری پنچ کو نہیں رجوری پنچ کو پاش پاش یہی کیا ہے پوری ریاست کو پاش پاش کر کے رکھ دیا ہے یہ میں آپ کو آج پہلی بار میں بڑے دنوں سے میڈیا پر نہیں آنا چاہتا تھا میں نے کہا کوئی ایسی بات نگلتی ہے انسان کے ذہن سے یا زبان سے جو کسی کو ناغوار گزرتی ہے میں بڑا ہی متاثر بڑا ہی دکھی ہو گئے لیکن میہ صاحب کے آنے سے کافی سیاستدان جو بڑے بڑے سیاستدان میدانوں میں دیکھے جاتے تھے وہ بھی خاموش ہیں میں آپ کو سمپل بات بتاؤں سیاستدان کریں گے کیا معاملات یہ ہیں جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ہم تو بڑے سیاستدان نہیں ہیں ہم تو ایک سیاسی ورکر ہیں پولٹیکل ورکر ہیں مفتی صاحب کے اس سکول میں ہم نے ہمیں سیاسی کی ای بی سی پڑھائی ہے معاملات یہ ہیں کہ میں نے پہلے کہا کہ ہماری لیڈر نے بھی کہا تھا کہ ہم اس دنگل کے لیے تیار نہیں تھے ہمیں اس دنگل میں عمر عبداللہ صاحب نے جان بوجھ کے دھکیلہ ہے اگر دھکیلی دیا ہے تو اللہ کی ذات ہے نہ کرنے والی انسان تو نہیں ہے نا دو چیزیں میں نے آپ کو ہمیشہ یہ بات کہی ہے اللہ کی ذات قرآن میں فرماتی ہے کہ جب میں تمہارے لیے بہتری کرنے پہ آتا ہوں تو میں تمہیں وہاں سے مدد فرام کرتا ہوں جہاں سے تمہارا گمان بھی نہیں ہوتا یہ اللہ قرآن میں فرماتا ہے دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ جب میں کسی کے لیے بہتری فرماتا ہوں تو تمہارے دلوں کو ایک دم مور دیتا ہوں اور یہ دونوں قرآن کی آیتیں محبوب مفتی صاحبہ کے لیے بکھو بھی بیٹی ہیں پوری کی پوری واللہ یہ میں آپ کو جذباتی ایک بات کر رہا ہوں لوگوں کے دلوں کو موڑنا اور وہاں سے مدد فرام کرنا جہاں سے ہمیں گمان بھی نہیں تھا اللہ کی دونوں آیتیں جو ہیں آج میں پوری ہوتی ہوئی دیکھ رہا ہوں پریکٹیکلی اللہ کا قرآن سچا ہے میں اس میں نہیں کہہ رہا لیکن اگر آپ پریکٹیکلی دیکھیں گے کہ ان دو آیتوں کو کہاں میں نے آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا ہے تو میں نے وہ اس الیکشن میں دیکھا ہے کہ آپ کو ودد وہاں سے مل رہی ہے جہاں سے ہمارا گوان بھی نہیں تھا ہمیں اللہ نے لوگوں کے ذہنوں کو لوگوں کے دلوں کو محبوبہ مفتی صاحبہ کے لیے ایک دم موڑ کے رکھ دیا یہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے اس میں نہ میرا عمل تقل ہے نہ کسی انسان کا عمل تقل ہے نہ کسی اور کا عمل تقل ہے یہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے اور اللہ کی ذات ہی ہے جو کسی کو عزت اور ذلت دینے والی ہے میں اور آپ یہ کوئی دوسرا آخری سوال لے ہوں گا پیر بنچال کو لے کے کیونکہ آپ پی ڈی پی جماعت کے ساتھ ہیں اور ایک سیاسی لیڈر بھی ہیں لیکن جن کاموں کا ذکر آپ راجعوری پنچ کے اندر عوام کے بھیج میں کرتے ہیں وہی نیشنل کانفرنس بھی گنوا رہی ہے بینگ سیاسی لیڈر نیشنل کانفرنس جو گنوا رہی ہے وہ جھوٹ ہے جھوٹ کا پر لندہ ہے یہ آیاں ہے بابا گلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی علم کا نور جو آج یہاں کے ہندو مسلمان سکھ عیسائی ہر انسان کو یہاں سے علم کا نور حاصل کر کے باہر جا رہے ہیں وہ مفتی ممت پرپوزل ہمارا ہے ایپلیمنٹ یہ دیکھیں پرپوزل کیا بنائے مجھے بتائیے آپ خواب دیکھتے رہے تعبیر تو کرنے کے لیے اللہ نے مفتی صاحب کو چنانا آپ گھر بیٹھ کے سوئے رہیے نا آپ تو سوئے رہے گھروں میں پیٹھ کے خواب دیکھتے رہے تعبیر کے لیے اللہ نے کس کو چنانا مجھے یہ بتائیے تعبیر بھی تو ہونی ہے نا آپ یہ کہیں یہ آپ کا کوئی ساتھی جا کے وہاں پر خواب دیکھتا رہا اللہ نے آپ سے کام لینا تھا تو آپ ہی سے لیا نا اللہ کی ذات نے مفتی محمد صعید صاحب سے کام لیا یونیورسٹی قیام عمل میں لیا مفتی صاحب کے ہاتھوں اللہ نے کام لیا مغل روڑ کام آئی اللہ نے مفتی صاحب سے کام لیا خواب دیکھنے والے سوئے رہے بستنوں پر وہ آج بھی سوئے رہیں گے اور اللہ ان کو آگے بھی بستنوں پر صلاح کے رکھے گا ان کو خواب سے زیادہ کچھ کرنے کے لیے نہیں دے گا لیکن اللہ نے جب خوابوں کی تعبیر اچھا خوابوں کی تعبیر کروانی ہوتی ہے اس کے لیے وہ اچھے لوگوں کا چناف کرتا ہے اور اچھے لوگوں کو لاتا ہے اور مفتی محمد سعید صاحب نے رجوری پنچ کے اندر جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں دیکھئے میں یہ آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں پارٹی سے جڑا ہوا ہوں واللہ ہم لوگوں میں جاتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں آپ آج کہہ رہے ہیں نا کیمیہ صاحب آیا ہیں وہ گجر بکروال برادری سے آتے ہیں تو وہاں آج جتنا گجر بکروال برادری کا طبقہ جو ہے وہ محبوبہ مفتی کو چاہتا ہے جتنا پہاڑی طبقہ جو محبوبہ مفتی کو چاہتا ہے اتنا کوئی بھی نہیں چاہتا ہے کیوں چاہتا ہے کیونکہ ان کے کام ہیں انہیں کام کیا ہے انہیں ہر ایک شخص کے لیے کام کیا ہے انہیں اس لیے نہیں کیا کہ برادریوں کے نام پر میں بوٹ مانگوں کیا انہیں اس لیے نہیں کیا انہیں جو کام کیا ریس جمعہ کشمیر کے رہنے والے ہر طبقے کے لوگوں کے لیے کیا اس لیے اللہ کچھ چیزیں جو ہے وہ انسان کو دکھا دیتا ہے اور میری یہ پختہ یقین ہے کہ اللہ نے اللہ نے اور عبداللہ کے بیان کے بعد آپ نے اللہ پہ فیصلہ چھوڑا ہوئے بے شک ہر فیصلہ اللہ کی ذات کرنے والی ہے جی وہ تو ہمیں کہتے ہی ہیں کہ ہم کسی خاتے میں نہیں تیسرے نمبر پہ ہیں وہ تو کہتے ہیں آپ اگزسٹ کم کرتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہم اسمبلی میں دیکھیں گے آپ کا بیہیوئر کیسا ہے اس کے بعد چلائیں گے یہ چیزیں میرا اللہ چلاتا ہے اللہ کی ذات چلاتی ہے کسی انسان میں کسی فرد میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ کسی کو رتی بھر بھی چیز دے پائے پوری دنیا طاقت لگا لے کسی کو فائدہ پہنچانے میں وہ نہیں پہنچا سکی اگر اللہ میرا نہ چاہے پوری دنیا نقصان پہنچانے پہ آ جائے اس کو نقصان نہیں پہنچ سکتا اگر میرا اللہ اس کو نقصان پہنچانے میں نہ آئے یہ میرا پکتہ یقین ہے اور میں پکتہ اس میں ماننے والا ہوں اور میں پکتہ اس میں اپنا ایمان رکھتا ہوں اس بات کے اوپر اس سیاسی جنگ میں یہ جو ایک نفرت کا بیج بھی جو ہے وہ بیجا جا رہا ہے پہاڑی گجر و دیگر چیزیں بھی یہ اگر صاحب کی دین ہے جی یہ پہاڑی میں نے آپ کو پہلے کہا اس کو ختم کرنے کے لیے پیغام ہے محبوبہ مفتی صاحبہ اس کو ختم کرنے کا پیغام ہے محبوبہ مفتی صاحبہ کو آپ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کامیاب ہوں گی وہ آئیں گی یہاں کے بچے بچے کو وہ ساتھ چلائیں گی ہر ایک وہ وہ کسی ذات برادری کے نام پر نہیں وہ لوگوں کو انسانیت کے ناتے آگے لے کے چلیں گی یہ میرا پکتہ یقین ہے اور میں آپ کو آج یہ آپ کے وسادت سے بولنا جا رہا ہوں اللہ کرے گی وہ دن آئے جی دن محبوبہ مفتی صاحبہ پارلیمنٹ میں جائیں اور رجوری پنچ کی یہ سیٹ ہندوستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا رول پلے کرنے جا رہی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بڑے وسوق سے رجوری پنچ انانتنا کی سیٹ ہندوستان کی سیاست میں ہندوستان کی سیاست میں ایک بہت بڑا رول پلے کرے گی اور محترمہ محبوبہ مفتی صاحبہ اپنے آپ کو کنفائنڈ جمہو کشمیر تک نہ رکھتے ہوئے پورے پین انڈیا انشاءاللہ وہ ایک لیڈرشپ تو ہے ہی لیکن لوگوں کی جذبات اور احساسات کی ترجمانی کے لیے آگیا ہی یہ میرا یقین چلے بہت شکریہ ہمارے ساتھ پی ڈی پی کے سیریر لیڈر جناب تازیم ڈار صاحب تھے آپ نے باتیں جو ہے وہ بہ خوبی سنی ہے لیکن جو سیاست اس وقت گرمائی ہوئی ہے جمہو کشمیر کے راجوری انطلاق میں وہ شاید ہی کسی اور نشست کے اوپر ہو اس کے اوپر جو ہے وہ مرکز کی جانب سے بھی وہاں سے بھی جو ہے وہ سیاست کی جاری ہے وہاں سے بھی لوگ جو ہے وہ میدان میں اترے ہوئے ہیں عوام کے بیٹ جو ہے وہ بات کر رہے ہیں تاہم پی ڈی پی کے سینئر لیڈر تازیم ڈار کا یہ کہنا ہے کہ یہ وہ نشست ہے جس کے اوپر جہاں مرکز کی تو نظر ہے ہی ہے لیکن یہ وہ نشست ہے جس نشست سے پی ڈی پی کی صدر محبوبہ مفتی جو ہے ہندوستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ عوام کی ترجمانی جو ہے وہ کرے گی اس کے اوپر آپ کا کہنا ہے کمیٹ بکس میں رائے ضرور دیں